اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریے سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی فیش فرائی کی ریسپی شیئر کریں گے بزار سے اچھی اور مزیدار فیش آپ گھر میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مچھلی کا مسالہ بنانے کا طریقہ بھی شیئر کروں گی جو کہ ہم گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اور کس طرح سے لگایا جاتا ہے وہ بھی شیئر کروں گی اس لیے ویڈیو کو آپ انڈ تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کا کوئی بھی سٹیپ میس نہ ہو تو چلیے مچھلی بنانا شروع کرتے ہیں پانچ کلو کے قریب ہم نے کالا رہو لیے اسے اچھی طرح سے دھو کر خوش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہم نے پیس جو ہے بڑے بڑے رکھے ہیں ہم نے چھوٹے پیس نہیں کیے تو چلیے اب ہم مچھلی کو لگانے کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لیے دو ٹیبل سپون دھڑر مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون زیرا پورڈر وان ٹیبل سپون دھنیا پورڈر دو ٹیبل سپون سفید مرچ ہاف ٹیبل سپون کشمیری مرچ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون حلدی اور دو چھٹکی کے قریب زردہ رنگ ہم نے لیا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ مسالہ ہم پانچ کلو مچھلی کو لگائیں گے اگر آپ نے مچھلی کو زیادہ سپائسی کرنا ہے تو دڑر مرچ اور کالی مرچ اس کی مقدار زیادہ کر لیں اگر آپ نے نمک مچھلی کو زیادہ لگا کر رکھا ہوا ہے تو جب آپ نے مسالہ بنانا ہے تو اس میں نمک بہت کام ڈالیں ہم نے مچھلی کو نمک نہیں لگایا تھا اس لیے ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کی ہے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو چلیے اب اسے مچھلی کو لگاتے ہیں اب مچھلی کی دونوں سائیڈوں پر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مسالہ لے کر ہاتھوں کی بردسیں اچھی طرح سے لگا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیمن جیوس اور سرکے کا استعمال بلکل نہیں کیا اس کے بغیر ہی مچھلی کو مسالہ جو ہے بہت زبردست لگے گا اور اس کی لک جو ہے وہ بھی بہت ہی زبردست لگے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیس کو مسالہ ہم نے اچھی طرح سے لگا لیا ہے درمیانے سائز کا شاپنگ بیگ لے کر اس میں دو دو پیس را کر شاپنگ بیگ کو اچھی طرح سے فولڈ کر دیں گے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسالہ جو ہے فیس سے باہر نہیں نکلتا اور نہ ہی پانی بنتا ہے سارے پیس ہم نے پیک کر لیے ہیں اب اس طرح سے ایک بڑا شاپنگ بیگ لے کر سارے پیس جو ہم نے پیک کی ہے اس کے اندر جوڑ دیں گے اگر آپ مچھلی کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے پیک کریں اور اسے فریز کر لیں اور جب آپ نے فرائی یا گریل کرنا ہو تو ایک گھنٹہ پہلے فریز سے نکال کر اسے رکھ لیں اور بعد میں اسے فرائی کریں اس کا مسالہ جو ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اترے گا اب ہم مچھلی کو تین گھنٹوں کے لیے فریز میں رکھ دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ہم نے مچھلی کو فریز سے باہر نکال لیا ہے تو آپ کو چیک کروا دے کیونکہ اس کا مسالہ سیٹ ہوا ہے کے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مسالہ جو ہے سیٹ ہو چکا ہے فیش فرائی کرنے کے لیے ہم لکڑی کا چولہ استعمال کر رہے ہیں ہماری گیس بند ہے لکڑی کے چولے پہ فیش فرائی کرنے سے ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بزار سے کئی بھنا زیادہ بھڑ جاتا ہے کیونکہ بزار میں بھی کوئلوں پر لکڑیوں پر ہی مچھلی کو فرائی کیا جاتا ہے اس لیے ہم بھی وہی ٹچ دے رہے ہیں مچھلی کو آپ گیس پر بنا سکتے ہیں سلنڈر پر بنا سکتے ہیں اس کی کوئی پبندی تو نہیں ہے گی جو ہے کافی زیادہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں رکھیں گے ہم دو پیس اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مچھلی کی سائیڈ چینج کرتے رہیں تاکہ مچھلی جو ہے دونوں سائیڈوں سے ایک جیسی فرائی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے فیش جو ہے ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کا مسالہ بلکل نہیں اترا آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اگر آپ بھی اسی طرح سے سارے سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے مچھلی فرائی کریں گے تو آپ کی مچھلی بھی اسی طرح سے بہت ہی مزیدار بنیں گی تو لیج کے بہت ہی مزیدار جوسی فیش ہماری بھن کر تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی اندر تک پک چکی ہے اور مسالہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر تک جا چکا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ